میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں نا آپ کو ساتھ میں یہ پکچر وغیرہ پنجابی ایچے نا دو تین گلنہ کر لیا وہ پھر پھڑے گیا جی میں نا وہ ہمیں تو یاد ہے بھائی بھا خوبی یاد ہے پاکستان میں تو مجھے پتہ نہیں کیا معاملہ چلے اور کیا نہیں یقین مانے یقین مانے جھوٹ والی بات نہیں یہ سچی بات ہے میں اپنے ایک ایسے دوست کو جانتا تھا جو سعودیہ میں بیٹھا ہوا سعودیہ میں ویکسینیشن کروا رہا ہے اور پاکستان میں جب اس نے چک کیا وہ ایک آولینڈ سسٹم تھا مجھے ابھی یاد نہیں ہے سوری وہ پاکستان میں آپ اپنا ریکارڈ چک کر سکتے ہیں آپ نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے جا نہیں تو وہی وہ اس نے چک کیا موبائل سے تو اس کے نام کے اوپر ویکسین نیشن ہوئی ہے جی پاکستان میں اور وہ بولتا ہے میں تو سعودیہ میں پتہ نہیں کس کو لگا دی ہے وہ جو کرونا ویکسین سیٹیفکیٹ پاکستان میں وہ بنا بنا کر دیے جا رہے ہیں کسی کے نام کے پچھ رہے جا رہے ہیں ایسے معاملات بہت چلے برحال میں سعودیہ کے بات کر رہا ہمیں یہاں پر تو بتا ہے میں نے فرسٹ ڈوز لگائی جی سبیہ ایدابی ٹاپ آف دی فیفا کی طرف جزان سے آگے سیکنڈ ڈوز میں نے لگوائی وہی سے پھر اور سبیہ سے ابوش کےک سے تھرڈ ڈوز میں نے لگوائی بھائی جدہ سے میں نے آپ کے ساتھ بہت سی لائی ویڈیو شیئر کی وہ یہاں پر ساتھ میں آپ کو شاید میں کوئی پکچر یا کوئی کلپ دکھا بھی رکھا ہوں جب میں نے یہ تیسری ڈوز لگوائی اور یہاں پر ایک چیز اور کلیر کر دوں میں کہ جب ہمیں آپ کو پتا ہے وہ ویکسی ویکسی نیشن لگتی تھے نا یعنی کہ وہ سرینج لگاتے تھے تو آسی پر آبا میں آتے اگلے دن اٹھتا ہی نہیں سی بخارتے ہیں بورے حالات سیر دردتے جسم دردتے پینڈ اور کھالو جی تو ان دنہ مسکون کوئی نہیں اچھا بات کیا کہ یہ تیسری ڈوز میں نے لگوائی میری مجبوری بن گی لگوانی ایک تو بھائی سفر کرنا زہر ہی سے بات ہے جب میں نے لاس ٹائم اس ٹائم سفر کیا تھا پاکستان کا آپ کے ساتھ بہت سی ویڈیو شیئر کی ائرپورٹ سے شاید آپ کو کوئی دکھا رہا ہوں میں یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں سن لیں کہ میں نے آپ کو توقع نہ سہتی کا پیپر یا بھائی ائرپورٹ کے اوپر یہ 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 چیزیں مانگتے ہیں تو بھائیوں نے اس سے انفرمیشن لی یہ الحمدللہ لاکھوں کے حساب سے مجھے ویو بھی ملے ان ویڈیوز کے اوپر آپ کی مہربانی شکریہ اچھا بات کیا کہ ابھی بھی کیا ایسے ہی معاملت ہوں گے ہمیں پھر وہ بھائی سٹیٹس وغیرہ یا سہتی وغیرہ پیپر وغیرہ نکلوانے پڑیں گے یا موبیل میں دکھانے پڑیں گے اس ٹائم جب میں نے تیسری ڈوز لگوائی میری مجبوری جو مین تھی وہ یہ تھی کہ میں گسر سلام میں کام کر رہا تھا جدہ کورنش سمدر کے اندر جو محمد بن سلمان کا گسر ہے اس کے اندر میں کام کر رہا تھا میں نے آپ کو وہ پرمیشن اپنی سارا کچھ دکھایا بھی تھا اس ٹائم تو وہاں پر وہ بول رہے تھے کہ فلاں ڈیٹ سے آپ کو تینوں ویکسینیشن ہونی چاہیے پھر ہی آپ اندر انٹر ہو سکیں گے جی تو ابھی سعودی ریبیا وزارتے صحت نے ساتھ میں آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں بھائی میں ابھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ کرونا کی ایک اور ویکسینیشن کی جائے گی جی میرے بھائی آپ نے کسی بھی سوشل میڈیا پریٹ فارم کے اوپر اس کے متعلق نیو سن لی ہوگی میں تھوڑا دیسی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا اچھا نہ تو اس میں یہ ہوگا پہلی بات سن لیں کہ خدا نہ خواستہ ہمیں یہ اگر ہم نہ لگوائیں گے تو بھائی ہمیں وہ کسی اتھی مارکیٹ ہیپر پانڈا کہیں بھی انٹر نہیں ہونے دیں گے بولیں گے دکھاؤ وہ پہلے نہیں ایسا معاملہ نہیں ہوگا نمبر دو نہ تو یہ ہم اگر نہ لگوائیں گے تو یہ ہوگا کہ ہمیں سفر سے رکھ دی جائے گا یعنی کہ آپ بھائی وہ جیسا کہ ہم پاکستان انڈیا مگر سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ سختی یا توکالہ مالا پیپر دکھائیں وہ بنی ہوگا نمبر تین نہ ہی یہ ہوگا کہ ہم اگر یہ نہیں لگوائیں گے تو ہمارے اکاملی تجدید ہوں گے یا ہمیں جیسا کہ کوئی بھی پرائیوٹ سیکٹر ہے سرکاری سیکٹر ہے اس کے اندر انٹر نہیں ہونے دیے گا ایسے کوئی معاملہ تنی ہوگے یہ کرونا کی ویکسین بلکل لگے گی لیکن یہ ان افراد کے لیے مقصود کی گئی ہے سن لیں کن کے لیے جو بھائی یا تو وزارت سہت یعنی ہاسپٹل سے تلق رکھتے ہیں یا وہ بندے جن کی عمریں چالیس پلس میں ہیں اور چالیس پچاس سال پلس میں ہیں اور کوئی نہ کوئی ان کو مسئلہ پہلے سے دو چار ہے شگر کا لے لیں پیپی کا لے لیں یا کوئی بھی اور بیماری ہے خدا نہ خواستہ اس کے بعد وہ بندے چاہے ان میں پھر غیر ملکی ہی کیوں نہ آئیں وہ بندے جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا میں گسر السلام میں کام کر رہا تھا ایسے کسی بھی سرکاری ادارے کے اندر کام کرتے ہوں گے چاہے وہ سعوتی ہیں چاہے پھر وہ غیر ملکی ہیں بھائی ان کو بھی یہ جو ویکسینیشن یہ کروانی پڑے گی یہ چوتھی ڈوز آپ بور رہے ہیں اس کو پانچ بھی ڈوز بور رہے ہیں آگے چوتھی بھی بہت سے بھائیوں نے لگوائی بہت سے نہیں لگوائی لیکن برحال یہ ان کے لیے ہے عام بندے کے لیے یہ بالکل نہیں ہے نہ ہی اس کو بھائی مخاطب کر کے کہا گیا ہے عام بندہ ہمارے جیسا کہ بھائی آپ لازم لگوائیں نہیں ہاں ہماری مرضی ہوگی جب گورنمنٹ بولے گی تو ہم لگوائیں گے ایسے بالکل لگوانے کے ضرورت نہیں ہے جو مقصوص بندے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے صرف ان کے لیے ہے اور اس سے ڈرنے برنے کی بھی ابھی ضرورت نہیں ہے فلائٹس وغیرہ کے اوپر ایسا اللہ معاف کرے کوئی کسی قسم کا اس کا اثر نہیں ہونے والا